نمسکار سواغت ہے کارکرم کچھ باتیں کچھ گیت میں آج خاص دن ہے آج ہے عید الازحہ بہت بہت بدھائی اور شب کام نائے اور آج کی بات ہم کریں اگر تو ہم جو کارکرم میں بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت خاص ہے کان بھرنے کی یا کان کے کچھے ہونے کی بات اکسانے کی بھڑکانے کی بات وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اس طرح کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں ان دونوں کی باتیں ہم کر رہے ہیں اور اس بارے میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سندیش بھی بھیجے ہیں بہرحال ہم ان فلموں کی بھی باتیں کریں گے جن میں کچھ ایسے کلاکار ایسے پاتر ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یا جو ان بہکاووں میں آ جاتے ہیں اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایسی فلموں کے نام بھی یاد دلائے ہیں ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ کوئی اگر ہم سے آ کر یہ کہہ دے کہ فلانا انسان تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے تو اس بات پر ایک دم آویش میں آنے کے بجائے پہلے اس بات کی ستتہ کی جانچ کر لیں اور اس کے بعد ہی کوئی پرتکریہ دیں نہیں تو اگر جھوٹی نکلی تو لڑائی جھگڑا ہونے اور لینے کے دینے پڑھ سکتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ فلموں میں ایسا دیکھتر کھل نائک کی بھومی کا نبھانے والے ہی کرتے ہیں فلموں کے مکہ کرداروں کا کھیل بگاڑنے کے لیے اور ان کی پاریوارک شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کان بھر کے شانتی پھیلانے کا کام کھل نائک ہی کرتے ہیں بات تو صحیح ہے ایک اور سندیش ہے اپنے کئی طرح کے انسان ہوتے ہیں جو کچھے اور پکے ناموں سے جانے جاتے ہیں ان میں کچھے کانوں والوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے یہ بیماری بڑے پدوں پر آسین لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اور آج کل ہر طرف کچھے کان والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور انہوں نے اس سارے سماج کا محل بگاڑ کر رکھا ہے ان کچھے کانوں والوں کی کوئی دوائی نہیں ہے یہ لوگ لمبے عرصے میں اچھے دوست اور رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یہ لوگ آپ کی ان غلطیوں سے ناراض رہتے ہیں جو آپ نے کبھی کی ہی نہیں ہے واقعی یہ تو اس کسور کی سزا ملتی ہے جو کسور ہوتا ہی نہیں ہے جو کام نہیں ہوا ہے اس کی سزا کیسی ایسا ہی ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے سندیش ہمیں ملے ہیں ایک انہ ساتھی نے لکھا ہے کہ بھگوان نے جیو کی شاریرک سندیشنا کرتے سمیں دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ اسی لئے رکھا تاکہ ہم سنو ہی بات پر وچار کر سکیں اور تب پرتکریہ دیں اکثر کہا جاتا ہے سنو سب کی کرو اپنے من کی کیونکہ دوسروں کے من میں سندھی پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے کچھ لوگ بہت ہتیشی بن کر ساری باتیں سنتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے دوسروں کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں جو دکھ اور گھرنہ کا کارن بن جاتا ہے کسی کے بھروسے میں اپنی مہتوہ کانکشاؤں کو پورا نہیں کر سکتے نہ ہی اپنے رشتوں میں مٹھاس بھر سکتے ہیں اس لئے جب بھی ایسے چاپلوس لوگوں سے باتیں کریں تو دونوں کان کھولے رکھیں تاکہ ایک دوسرے سے ایک سے کان سے سنیں اور دوسرے سے باہر جیون کو خوشحال رکھنے کا منووی گیانک مول منتر ہے اور انہیں سندر گیتوں کی پرتکشہ بھی ہے تو بھائی سندر گیتوں کی پرتکشہ کے ساتھ سوال بھی تو ہیں تو چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ بتائیے کہ جو ہم ابھی گانہ آپ کو سنوانے جا رہے ہیں یہ کس فلم کا گانہ ہے اور اس میں پرمک کلاکار کون سے ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ ایک فلم میں سیف علی خان ویویک ابروئی کے خلاف کنہیں بھڑکاتے ہیں فلم کا نام بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ سیف علی خان ویویک ابروئی کے خلاف کسے بھڑکاتے ہیں اور اب یہ گانہ بتائیے کون سی فلم ہے تم کون ہو بتاؤ تمہارا نام ہے کیا نام ہے کیا تم کون ہو بتاؤ تمہارا نام ہے کیا نام ہے کیا تک اجنبی نظر کا یہاں پہ کام دھے کیا کام دھے کیا تم کون ہو یہ کیا ہے اچھا ایک ہی راستہ اس راستے کا نام ہے سپنوں کی رہ گزر اس راستے کا نام ہے سپنوں کی رہ گزر تو مہاں پر آئے اور یہ اپنوں کی رہ گزر اس راہ سے کیوں گزر یہ راستہ آم ہے کیا نام ہے کیا تم کون ہو ہم وہ نہیں جو مان لے کیوں ہی کسی کی بات ہم وہ نہیں جو مان لے کیوں ہی کسی کی بات ہم وہ نہیں جو چل پڑے بے چینیوں کے ساتھ کس بات کا پتا ہے تمہیں انجام ہے کیا انجام ہے کیا تم کون ہو ویسے تو ہم بھی آج کل رہتے ہیں بے پران اور ویسے تو ہم بھی آج کل رہتے ہیں بے پران تم یہ کہیں نہ سوچنا کر لیں گے تم سے پیار کس پیار سے جیادہ کوئی بدنام ہے کیا بدنام ہے کیا تم کون ہو بتاؤ تمہارا نام ہے کیا بتا دیا لطا مگیشکر کے آواز میں یہ آسرا فلم کا گانا لکشمی کان پیارے لال کا سنگیت آنند بکشی کے بول اور ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ خسر پسر کرنا یا کان میں بات کہنا یہ ہے کانفوسی کرنا محابرے کا آیت اور پرانی فلموں میں زیادہ تر ایسا دکھایا گیا ہے فلم کورا کاغذ میں ارچنا کی ماں کی ناراضگی کے باوجود ارچنا اور مگیش شادی کرتے ہیں ان کی ماں کے لگاتار ہستکشپ کے کارل جوڑا آلگ ہو جاتا ہے لیکن ارچنا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی مگیش سے پیار کرتی ہے ایک اور سندیش میں لکھا ہے کہ میری نظر میں کان بھرنے والی لوگ سبزی منڈی میں بھنبناتی مکھیوں کے سمان ہیں ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ اپنے سے دور رکھتا ہوں اس طرح کان کے کچھے لوگ اپنے کان کو کورا دان بنائے رکھتے ہیں اور کان بھرنے والی لوگ کورا کرکت روپی باتیں ان کے کچھے کان روپی کورا دان میں بڑے آرام سے ڈالتے رہتے ہیں کیونکہ کورا تو کورے دان میں ہی ڈالا جاتا ہے ایک اور سندیش ہے کہ کریلے سے کڑوے لوگ مسیبت میں کام آ جاتے ہیں وہیں شکر سے میٹھے لوگ اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں اور ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ مجھے زندگی میں کان بھرنے والے بہت ملے لیکن کبھی کسی کی سنی نہیں الٹا صحیح بات سمجھ کر ان کو صحیح راستہ بتایا کچھے کان والوں کو کبھی پاس فٹک نے ہی نہیں دیا ایک اور ساتھی اپنا انبھاو ہم سے ساجہ کر رہے ہیں لکھا ہے میرا غیر سرکاری نوکری کا سمیقال 1989 سے 2017 تک رہا اور شروعات سے 2017 تیاک پتر تک ورشت پرشاستنک مالک سے ایک ہی وشہ پرمت بھید رہا کی کام کرنے والوں کی قدر کرو نہ کی کان بھرنے والوں کی میرا ایسا ماننا ہے کہ کان کے کچھے لوگ بہدہ کان بھرنے والوں سے دھوکہ ہی کھاتے ہیں اور اچھے بورے کا آکلن کرنے میں چوک جاتے ہیں ایک اور سندیش میں لکھا ہے کہ چار لوگوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنے کو مہاتپون اور شریشت دکھانے کے چکر میں کان بھرنے کا کام کرتا ہے اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہر دوسرا آدمی کان کا کچھا ہوتا ہے کان بھرنا یہ بھی عادت کے تحت آتا ہے پھر بعد میں بھلے آپ اس رشتے کو بچانے کے لیے ساکش جھٹاتے رہے مگر کان بھرنے والا تو اپنا کام کر چکا کان بھرنے والے اور کان کے کچھے ان دونوں کی پہچان کرنا بڑا مشکل ضرور ہے مگر کچھ سنکیتوں سے آپ انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں اپنے من کے تار کبھی نہ دیں اور آنکھوں دیکھیں پر بھروسہ کریں سنی سنائی پر نہیں یہ بات تو بہت صحیح ہے کہ اپنے آنکھ سے دیکھ کر ہی بات پر ہمیں وشواس کرنا چاہیے ایک اور سندیش میں لکھا ہے کہ کان بھرنے والا کام ہمارے اپنے ہی رشتے دار کرتے ہیں گھر میں جب نئی بہو آتی ہے تب اس بات کو زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ بھی تب جب بہو نہ سمجھ ہو اس سمیں نئی بہووں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے ورنہ گھر میں درار پڑ جاتی ہے بلکل صحیح کہا آپ نے بہو کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوتا ایسا ہر رشتے میں ہوتا ہے جب کوئی نیا نیا رشتہ جڑتا ہے تب ان باتوں پر خاص دھیان رکھنا چاہیے ایک سندیش میں کہا ہے کہ آنکھ مند کر کسی پر وشواس کرنا ٹھیک نہیں ہے سماد میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس لئے کسی بھی نڑنے پر جانے سے پہلے اچھے سے چھانبین کر لینا اپنی بوتی ویویک کا استعمال کرنا ٹھیک رہے گا کرود آویش میں آ کر ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشتانا پڑے آج کے وشہ پر انہوں نے کچھ پسندید آگیت بھی بتائیں ہیں میٹی میٹی باتوں سے بچنا ذرا ہم یہ تو ہے اور جو دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا اس کا جواب آ گیا ہے اومکارا اس میں صیف علی خان ویویک اوبرائے کے خلاف بھڑکاتے ہیں لیکن کسے بھڑکاتے ہیں اجائے دیوگن کو اب اگلا گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اس گانے کو سنیے فلم کا نام اور پرمک کلاکاروں کے نام بتائیے اور ایک سوال اور ہے وہ سوال یہ ہے کہ بنواری لال عرف بنوا سیڑچی کے کان چاچی کے خلاف بھرتا ہے لیکن اس کی چال الٹی ہو جاتی ہے وہ کون سی فلم ہے اور چاچی کا رول کس نے کیا ہے ہم ایک ہنٹ دے دیتے ہیں کہ اس میں سنکھیاں ہیں بعد میں ایک شبد ہے اور بعد میں سنکھیا ہے تو وہ سنکھیا جو ہے وہ سیکڑے میں ہے چلیے یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ کون سی فلم کا گانا ہے اور پرمک کلاکار کون ہے میرے زندگی میں تم بہار بن کے آئے ہو میرے زندگی میں تم بہار بن کے آئے ہو میرے زندگی میں تم بہار بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا آئے ہو میرے زندگی میں تم بہار بن کے آنکھوں میں تم بسے ہو سپنے ہزار بن کے آنکھوں میں تم بسے ہو سپنے ہزار بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا آئے میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے آئے ہو میرے زندگی میں تم بہار بن کے موسیقی 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 رہا ہے اب کے موسم کیسا خمار بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا موسیق میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے آئے ہو میرے زندگی میں تم بہار بن کے موسیقی موسیقی مان کا نگر تھا خالی سوکھی پڑی تھے ڈالی مان کا نگر تھا خالی سوکھی پڑی تھے ڈالی ہولی کے رنگ پھیکے پینور تھے دیوالی موسیقی 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 اب اگلا گانا اور اگلا سوال لیکن اس کے پہلے سندیش ہے کہ کبھی بھی ہوا میں سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کان کے کچھے لوگ اچھے دوست کو خود دیتے ہیں اور خود دینے کے بعد خیال آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھی یہ دوستی اور وہ پیار کے رشتے من کے جس دروازے سے شک اور غلط فہمیاں پرویش کرتی ہیں تو اسی دروازے سے پیار اور رشواس نکل جاتے ہیں بہت خوب ایک اور سندیش ہے کہ اکسانا یا بھڑکانا یہ ایسی کریا ہے جس کا فائدہ کان کے کچھے ویکتی کے ساتھ آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے اور یہ کریا کسی سیدھے سادے ویکتی کے دوارہ کے انویت نہیں کی جاتی اس کریا کرنے والا ویکتی مانسک روپ سے بہت ہوشیار ہوتا ہے جو اپنے نیجی سوارتھوں کے لیے کسی کو اکسا کر اپنا سوارتھ صدھ کر لیتا ہے لیکن جب بات کی سچائی سامنے آتی ہے تو اس اکسانے والے ویکتی کی گھر پریبار سماد میں کرکری ہو جاتی ہے وہ اپنی اس حرکت سے سوئم کمان سمان ویرثی کھو دیتا ہے اتا ہم سب ہی کو چاہیے کہ کسی کے اکساوے میں نہ کر اپنے سوئم ویویک سے ہی کوئی نڑنے لیں بہت خوب اور ایک اور سندیش ہے اگر دوستو اگر کوئی اتنا نادان ہے کہ وہ ہر کسی کی بات پر بھروسہ کر لے تو اور اسی بات کو سچ مان کر کچھ گلت کر بیٹھتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اس محابرے کا پریوک کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ آسانی سے ہر کسی کی بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں یہ تک نہیں سوچتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں واقعی سچ اور جھوٹ کی پرکتو کرنی ہی پڑے گی اور ہمارے ایک اور ساتھی نے لکھا ہے دیوشانی ایک آدشی ہے اور اس کی بادھائی آپ سبھی کو اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دن کان بھرنے والی بات نہیں ہوگی آگے لکھتے ہیں کہ اس کے بدلے ویوید بھارتی پر منبھاون گیتوں سے ہمارا کان بھرا جائے گا تو اچھا رہے گا مطلب سونے پہ سوہا گا رہے گا ایسے آج کی دنیا میں کان بھرنے والوں کی کمی نہیں ہے کسی کے سکھ میں جیون کو دیکھ کر ارشہ کرتے ہیں کوئی اگر پریم سے رہ رہے ہیں تو ان سے دیکھا نہیں جاتا اور اب وہ کان بھرنے روپی ایک پٹا کا پھوڑ دیتے ہیں تب اس سکھی پریوائر کے گھر سنسار میں آگ لگ جاتی ہے ایسے تطووں سے بچ کر رہنا رے بابا بچ کر رہنا رے ہم یہ بات تو ہے ایسے لوگوں سے بچنا ہی چاہیے ہمارے ایک ساتھی نے ایک فلم کو یاد کیا ہے کہ بھیگی رات فلم میں جہاں مینہ کماری کی درگھٹنا کی خبر اشوک کمار پردیب کمار کو دینا چاہتے ہیں مگر ششی کلہ فون اٹھاتی ہیں اور پردیب کمار تک وہ بات نہیں پہنچ پاتی اور اب انہیں مینہ کماری کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ششی کلہ پردیب کمار سے پیار کرتی ہیں لیکن پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں کچھ ایسی حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں چلیے اب یہ اگلا گانا اور سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بتا دیتے ہیں یہ فلم مسٹر اینڈ میڈسز ففٹی فائیو کا گانا ہے اس فلم میں سیتا دیوی کی سیکیٹری انہیں مدوبالہ کی ساری خبریں دیتی ہیں اور انہیں اکساتی رہتی ہیں سیتا دیوی کی بھومی کا کس کلہ کار نے نبھائی ہے یہ آپ کو بتانا ہے اور ایک سوال اور ہے کہ ایک فلم ہے جس میں ایک ساس اپنے بیٹے اور بہو کو قریب لانے کے لیے بیٹے کے کان بھرتی ہے بیٹا اور بہو ہیں سلمان خان اور کرشما کپور تو بتائیے کہ وہ کون سی فلم ہے اور ساس کس کے خلاف کان بھرتی ہے موسیقی ادھر تم ہسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کے اکداشتہ ہے ادھر تم ہسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کے اکداشتہ ہے یہ کیسا ہے نعمہ یہ کیا داشتہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نعمہ میرے گھر میں آئی ہوئی ہے بہار قیامت ہے پھر بھی کروں انتظار میرے گھر میں آئی ہوئی ہے بہار قیامت ہے پھر بھی کروں انتظار محبت کچھ ایسی صدا دے رہی ہے محبت کچھ ایسی صدا دے رہی ہے یہ خود رات لنگڑائیاں لے رہی ہے جدھر دیکھتی ہوں نظارہ جوا ہے ادھر تم ہسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی اکداشتہ ہے یہ کیسا ہے نعمہ یہ کیا داشتہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نعمہ سلگتی ہے تاروں کی پرچھائیاں بری ہے محبت کی تنہایاں سلگتی ہے تاروں کی پرچھائیاں بری ہے محبت کی تنہایاں محکنے لگا میرے ذلقوں میں کھوئی محکنے لگا میرے ذلقوں میں کھوئی لگی جاگنے دھرکنے سوئی سوئی میری ہر نظر آج دل کی زبا ہے ادھر تم ہسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی اکداشتہ ہے یہ کیسا ہے نعمہ یہ کیا داس کا ہے بتا ہے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نعمہ ترستا ہوں میں ایسے دلدار کو جو دل میں بسا لے میرے پیار کو ترستا ہوں میں ایسے دلدار کو جو دل میں بسا لے میرے پیار کو ترے خواب ہے میرے راتوں پی چھائے ترے خواب ہے میرے راتوں پی چھائے میرے دل پہ ہے تیری پلکوں کے سائے کہ میرے لگوں پر تری داستا ہے ادھر تم ہسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی اکداشتہ ہے یہ کیسا ہے نعمہ یہ کیا داستا ہے بتا ہے محبت میرا دل کہا ہے مسٹر اینڈ مسٹس وفٹی فائیو کا یہ گانا اوپی نیر کا شاندار سنگیت اور ہمارے شروطاؤں کا جواب آ گیا مسٹر اینڈ مسٹس وفٹی فائیو میں سیتا دیوی کی بھومکہ میں تھی للیتا باوار اور دوسرا سوال جو ہم نے پوچھا تھا کہ ایک ساس اپنے بیٹے اور بہو کو پاس لانے کے لیے اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے تو آدھا جواب آیا ہے بیوی نمبر ون سشمتہ سین کے خلاف بھڑکاتی ہے وہ ہیمانی شیفپوری اب اگلا سوال ہم آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں غور سے سنیے گا ایک فلم ہے شہنشاہوں کی فلم اس میں ایک کنیز بہار شہنشاہ کے کان بھرنے کے لیے شہنشاہ کو اکسانے کے لیے کہتی ہے کہ آج کل محل میں انار کی کلیوں پر بہار ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے انار کی کلیوں پر بہار ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے اور یہ جو گانا ہم ابھی آپ کو سنوائیں گے اس کے سنگیت کار کا نام آپ کو بتانا ہے اس کے پہلے ایک سندیش ہم آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھی نے ایک اپنی پریچیتہ کا ذکر کرتے ہو پر کہا ہے کہ ان کو اسی طرح کی عادت ہے جیسے ہی ان کے پتی گھر میں پرویش کرتے ہیں ویسے ہی ان کی زبان کسی نہ کسی کے لیے زہر اگرنے لگتی ہے ایک دوسرے کو آپس میں لڑواتی ہی رہتی ہیں اور کئی بار انہوں نے اس لڑائی کو روکنے کی بھی کوشش کی ہے ایک سندیش ہے کہ بھڑکانے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں رامان میں کےکئی کی داسی منتھرہ کی یاد آتی ہے جس نے راجہ دشرت سے رام کو ونواز سلوائے تھا حالانکہ گھر پریوار کارکشیتر سبھی جگہ بھڑکانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے اپنے سوئیم کے دماغ سے کام لینا چاہیے ایک اور ساتھی نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے یہ ساری باتیں تو ستیوک سے چلی آ رہی ہیں جیسے منتھرہ نے ماتا کے کئی کے کان بھرے ویسے ہی لوگ اپنی چھوٹی سی ضرورت کو سادنے کے لیے سامنے والے کو بڑی مصیبت میں ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچاتے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خراب انوہ کے بعد ہم صحیح انسان پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ایک اور سندیش ہے دنیا میں بہت سے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب تب سنی سنائی باتوں کو چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو ایک دوسرے کو بتا نہ دیں تب تک ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا چاہے اس میں سے کسی کے آپس میں لڑائی ہی کیوں نہ ہو جائے واقعی یہ تو کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہی ہوتی ہے اور ایسی عادت والوں سے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے کسی سگے سمبندی کے بارے میں ان کی کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے رشتے میں درار ڈالنا چاہتا ہے ایسے لوگوں سے سابدھان رہنا چاہیے تو چلیے اب سابدھان رہنے کی بات تو ہو گئی ایک سندیش اور ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کو اکسانے میں ان کے کان بھرنے میں مزا آتا ہے لوگ خود تو کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے کن تو ودویش سے اتنے بھرے ہوتے ہیں کہ کسی کی پرگتی کو دیکھ نہیں پاتے اگر سمیں رہتے ہیں ایسے لوگوں کی پہچان نہیں کی گئی تو نتیجہ بھی ہو سکتا ہے تو چلیے اب گانے کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے دو سوال پوچھے ہیں یاد ہے نا ایک شہنشاہوں کی فلم جس میں کنیز بہار آکے شہنشاہ کو بھڑکاتی ہے اکساتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کل محل میں انار کی کلیوں پر بہار ہے اور اس سے ایک وارتہ لاب شروع ہوتا ہے جس سے کی شہنشاہ کو کچھ یاد آتا ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ بتانا ہے اور یہ جو گانا بھی آپ سنیں گے اس میں سنگیتکار کا نام بتانا ہے پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا کوئی چھوڑی نہیں کی پیار کیا پیار کیا کوئی چھوڑی نہیں کی چھپ چھپ آہے بھرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا آج کہیں گے دل کا پسانہ جان بھی لے لے تاہے زمانہ موسم وہی جو دنیا دیکھے موسم وہی جو دنیا دیکھے خود خود پر یوں مرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا موسیقی ان کی تمنا دل میں رہے گی شمائی سے محب دل میں رہے گی عشق میں جینا عشق میں مرنا عشق میں جینا عشق میں مرنا اور ہمیں اب کرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا شپنا سا دیکھا عشق ہمارا جاروں طرف ہے ان کا نظارہ پردا نہیں جب کوئی خدا سے بندوں سے پردا کرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا کوئی چھوڑی نہیں تھی چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا جواب آیا بہت سندر جواب آیا اور بہت جلد آیا نوشاد صاحب کا سنگیت اور ہمارے ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہم نے پوچھا تھا کہ کنیز آکر بہار نام کے کنیز کہتی ہے کہ آج کل انار کی کلیوں کی بہار ہے محل میں چارور تو نگار سلطانہ یہ بات کہتی ہیں مدوبالہ کی طرف ان کا اشارہ ہے یعنی انار کلی کی طرف ان کا اشارہ ہے اور ہمارے ساتھیوں نے کچھ فلموں کا ذکر بھی کیا ہے انوکھا بندھن فلم 1982 کے فلم انو یعنی شبانہ آزمی اپنی ساس کی موت کے بعد اپنے دیور کی پرورش بیٹے کی طرح کرتی ہے لیکن اس کے بیٹے کے جنم کے بعد انو کی ماں دامات کی کان بھرتی ہے اور پریبار میں بکھراؤ آ جاتا ہے تو بھائی بکھراؤ کی یہ ستھی تبھی آتی ہے جب کان کے کچھے لوگ ہوتے ہیں اور ایک اب ہم سوال پوچھ رہے ہیں غور سے سنیے گا ایک فلم میں امیتا بچن اپنے دوست کی شادی کا پرستاؤ لے کر جاتے ہیں اور کچھ اس طرح دوست کی تعریف کرتے ہیں کہ لڑکی کی جو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیتی ہیں فلم کونسی ہے اور ان کے دوست کون ہے جن کی شادی کا پرستاؤ لے کر وہ گئے ہیں اور اب سندیش ہے کہ یوں تو لوگ اس زمانے میں بڑے ہی اچھے ہیں مگر کچھ کان کے بھی کچھے ہیں کوئی کچھ کہہ دے کچھ بھی انہیں اپنی بودھی کا پریوگ نہیں کرتے ہیں تورنتھی اتر آتے ہیں تنک مزاجی پر بات کی تحت اپنا جا کر مو اپنا لال پیلا کرتے ہیں بے وجہ ہی اپنا اور دوسروں کا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں سمجھ آتی ہے بعد جب تک انہیں سمیں پنچی بن اڑ جاتا ہے پھر کیا بس دونوں ہاتھوں سے پکڑ ماتھا اپنا بہاتے ہیں پچھتاوے کے آنسو صحیح بات ہے یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب چڑیا چک گئی کھیت تو پھر پچھتانے سے کیا فائدہ ایک اور ہمارے ساتھی نے فلمیوں کی بات کی ہے کہ ایسی کئی فلموں کی کہانی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں فلموں کیوں آم زندگی میں لوگ مل جاتے ہیں جو کانا فوسی کرتے ہیں اور لوگوں میں جھگڑا کربا کر بگاڑ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں سے سابدھان رہنا سیکھیں کوئی کہے تمہارا کان شاید یہ کووہ لے گیا لکھنا چاہ رہے ہیں تو کان کو دیکھ لوں کووہ کو دوسروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ساتھیوں سے ایک گزارش کریں گے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو دیو ناغری لپی میں لکھیں گے تو ہمیں سندیش پڑھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ اس طرح سے رومن لپی میں پڑھنے میں آپ بھی زیادہ اچھی طرح سے شاید لکھ پاتے ہوں لیکن ہمیں پڑھنے میں بہت دکت ہوتی ہے ایک اور سندیش ہے کہ چگلی کرنا ایک کلا ہے سبھی اس میں اچھے نہیں ہوتے بس کسی کسی کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے سب سے پرانی چگلی ہے کیا ایک ویکتی کی بات کو دوسرے ویکتی تک پہنچانا سب سے پہلے چگلی ہے کیا انہوں نے کہا ہے تو ان کے بیچ دویش اتفا من مٹاو بڑھانے کے لیے چگلی تو ہر انسان کر سکتا ہے پرانتو بہت سے لوگوں کو یہ بلکل نہیں بھاتا ہے چگلی کرنے والا ویکتی سے سبھی دوری بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑا کرواتے ہیں سمات میں ایسے لوگوں سے سبھی کنارہ اس لیے بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ ویکتی آج کسی اور کی چگلی کر رہا ہے تو کل کسی اور کے سامنے ان کی بھی چگلی کر سکتا ہے چگلی کرتے کرتے یہ عادت اتنی بڑھ جاتی کہ اس پر نیانترن کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے عادت سے سبھی کو بچ کے رہنا چاہیے اور ایک اور سندیش ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے اوروں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی وہ ان لوگوں کو اپس میں لڑانے کے لیے کان بھرتے ہیں یا پھر ان کو اکساتے ہیں ان کے جھوٹے سچے کان بھرتے ہیں تب ہی ان کو چین آتا ہے اور ہمارے ایک ساتھی نے یاد کیا کہ فلموں میں ایسے کردار کے لیے فیمس ہیں بندو، ارونائرانی اور بہت سارے کلاکار ہیں یاد کیجئے نام یاد آتے جائیں گے چلیے اب اس گانے کو سنیے بتائیے کہ کون سی فلم ہے موسیقا چھٹیوں کے یہ دن ہے سوہانے ساتھی تیرہ یوں ساتھ رہے بچوں کے سنگ بچے پھر بن جائے موج میں چھومے ذرا مستی کرے بند کے پانچھی موسیقا 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 اپنے گاؤں کی گلیوں میں چلے ہم بچپنی یادوں میں ہویا ہے من باہے تھا میں تین بھائیوں کی ان کیری پھیر سے ان کی رہن سابن کی چولو سے باہے تھا کیا ان کی ہم سامی لے جی جی ہاو اموشنا A, B, C, D, E, F, G, H, J, T, L, N M, R, P, U, R, S, P, U, P, W, S I love you A, B, C, D, E, F, To, I, G, T, E, F, I, G, J, T,aww Ж, T,awwish, 팀ו, T,awwish, 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 T,awwishy, T,awwish, T,awwishy, T,awwish, T,awwish... چھپکے چھپکے کیا کہتی سنو منزل ہے قریب اب ہمارے بولے کھٹائیں خوشیاں چنو نظریں چھوڑا دی دل میں چھپا کے سپنے بھونو دنون how romantic A, B, C, D, E, F, G, H, R G, K, M A, B, Q, R, S, D, U, V, W, X I say I love you ہمارے ساتھیوں نے ترند پتایا ہم ساتھ ساتھ ہیں ہریہرن کی بہترین آواز اور اس میں ساتھ میں ہیما سردیسائی شنکر مہادیبن عدد نارین سیف علی خان کے آواز بھی آپ نے سنی اور رام لکشمن کا سنگیت تھا اس میں دوسرا جو سوال ہم نے پوچھا تھا ہمارے ساتھیوں نے بڑے سندھر ڈھنگ سے جواب دیئے ہیں شولے فلم کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھی نے بقاعدہ وہ ڈالوگ بھی لکھا ہے موسی آپ تو میرے دوست کو غلط سمجھ رہی ہیں ایسی بڑیا بڑیا تعریف کیتی امیتاب بچن نے اپنے دوست دھرمیند کی فلم شولے میں موسی لیلا مشرہ کے سامنے اور سندیش میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا دوست تو بھگوان سب کو دے اور کہتے ہیں کہ دھرمیند کی شادی کی بات امیتاب لیلا مشرہ کو بتاتے ہیں اور کان بھرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا اتنے سمجھانے پر بھی آپ نے انکار کر دیا اس طرح صحیح بات ہے کہ ایسا مطر لیکن وہ بات کئی بار ایسی بھی ہوتی ہے کہ بات بن بھی جاتی ہے جیسے کہ دھرمیند کی بات بن گئی تھی اور آخر کار ہمامالی نے کہہ دیا تا کہ تم نیچے اتر آو چلیے اب یہ ایک سندیش اور ہے میں چوالیس سال ایک فرمین نوکری کی لوگ کہتے رہے کہ آپ اتنے دن تک کمپنی میں کیسے پڑے رہے تو ہم یہی بتاتے رہے کہ ہمارے دشمن تو بہت بار مالک کا کان بھرتے رہے لیکن وہ کبھی کسی کا وشواس نہیں کرتے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھی نے ایک فلم کا نام یاد دلایا ہے فلم خاندان میں پرانڈ نورنگی لال کے روپ میں آ کر اوم پرکاش کے پریبار کو الگ الگ کر دیتے ہیں صحیح بات ہے ایسے لوگ کئی بار رشتدار کے روپ میں بھی رہتے ہیں کئی بار مطروں کے روپ میں بھی رہتے ہیں اور کئی بار ایسے ہی جان پہچان والے یا انجان لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں اب اگلا سوال اور گانا لیکن سوال یہ ہے کہ سیما اپنے پتا اور بھائی کے ساتھ پریم کے پتا کے کان سمن کے خلاف بھرتی ہے سیما اپنے پتا اور بھائی کے ساتھ پریم کے پتا کے کان سمن کے خلاف بھرتی ہے فلم کا نام اور بتائیے اور بتائیے کہ سمن کی بھومی کا کس ابھی نیتری نے نبھائی تھی اور یہ جو گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اس گانے کو سنیے اور بتائیے کہ کونسی فلم ہے جب اسے تمہیں دیکھا ہے آنکھوں میں تمہیں تم ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں ساسوں میں تمہیں تم ہو جب اسے تمہیں دیکھا ہے آنکھوں میں تمہیں تم ہو آگئے تیار کے دن بے خود چھانے لگی آگئے تیار کے دن بے خود چھانے لگی دل کے نئے نغموں کی تانوں میں تمہیں تم ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں ساسوں میں تمہیں تم ہو جب اسے تمہیں دیکھا ہے آنکھوں میں تمہیں تم ہو جب سے چاہا ہے تمہیں ہر نظارہ ہے جب سے چاہا ہے تمہیں ہر نظارہ ہے جب سے چاہا ہے تمہیں ہر نظارہ ہے جوا ہر نظارہ ہے جوا دل میں تمہیں رہتے ہو یادوں میں تمہیں تم ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں ساسوں میں تمہیں تم ہو جب سے تمہیں دیکھا ہے آنکھوں میں تمہیں تم جاہاں دیپ خوشیوں کے صدا دل میں جلتے ہی رہیں پیار کی دنیا میں ہم ساتھ چلتے ہی رہیں دیپ خوشیوں کے صدا دل میں جلتے ہی رہیں پیار کی دنیا میں ہم ساتھ چلتے ہی رہیں ساتھ چلتے ہی رہیں کیوں نہ ملے منزل جب راہوں میں تمہیں تم ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں ساسوں میں تمہیں تم ہو جب سے تمہیں دیکھا ہے آنکھوں میں تمہیں تم ہو فلم گھرانا راجیند گمار آشا پارک کی فلم ہمارے ساتھ ان نے جواب بتا دیا اور یہ بتائیے کہ اس فلم میں کان کون بھرتا ہے راجیند گمار اور آشا پارک کی فلم تو ہے لیکن ساتھ میں ایک اور ابینیتہ ہے جن کے کان بھرے جاتے ہیں اور کان جس کے دوارہ بھرے جاتے ہیں وہ کون ہے وہ بھوپی کا کس ابینیتری نے نبھائی ہے ارے ہم نے تو آپ کو ہند دے دیا اب ایک اور سندیش ہمارے ساتھی نے بتایا ہے کہ انوکھا بندن فلم جو ہے وہ گجراتی فلم پر بڑھی تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے سندیشوں کی بات کرے تو ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ جو کان بھرنے والے ویکتی دوسروں کی برائی آپ کے سامنے کر رہے ہیں ان سے یہ امید مت کرنا کہ وہ آپ کی برائی یا باتیں دوسروں کے سامنے نہیں کریں گے صحیح بات ہے کچھا گھڑا جیسے کچھے گھڑے میں پانی نہیں رہتا یہ دوسرا سندیش ہے ویسے کچھے کانوں سے جیون میں کبھی سکشانتی نہیں ملتی بہت خوب آپ اور اپنوں پر وشواس کریں اور آتمیشواس رکھیں چڑیا چک گئی کھیت تو دیر ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر وشواس ختم ہو جاتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے واقعہ رشتوں میں وشواسی تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تو چلیے اب اگلا گانا سنیے اور بتائیے کہ ہاں دوسرا ایک سوال اور تھا سمن میں نے پیار کیا فلم کا نام ہے اور سمن کی بھومی کا نبھائی تھی بھاگ گشری نے اب اگلا گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں بتائیے کہ اس میں جو ابھی نیتری ہیں ان کے نائک کون ہیں اور ابھی نیتری کے پتا کی بھومی کا کنوں نے نبھائی تھی ابھی نیتری کے نائک کی بھومی کا اور ابھی نیتری کے پتا کی بھومی کا کنوں نے نبھائی تھی یہ سوال ہے اور ایک سوال اور ہے کہ ایک فلم میں راجہ بابو یعنی ششی کپور کے کان بھرے جاتے ہیں کچھ اس طرح ان کے سامنے ستیاں کی جاتی ہیں کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ یہی سچ ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی ماں وحیدہ رحمان انہیں مارنا چاہتی ہیں کون سی فلم ہے یاد آ رہا ہے کچھ اس میں کچھ کچھ نمکین باتیں ہیں نمکین باتیں ہیں سمجھےنا دھک دھک بولے کت اتڑولے دن رہنا یہ پکلا ہے سمجھانے سے سمجھےنا یہ پکلا ہے سمجھانے سے سمجھےنا موسیقی پکلا ہے یا موسیقا لا موسیقی 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 ہمارے ساتھی نے تو بتا دیا کہ بہت سندر لگے ہیں سلمان خان جی اس گیت میں لیکن ایک سوال عدورہ جواب ہے ہم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس میں نائکہ کے پتا کی بھومکہ کنوں نے نبھائی ہے آلوپنات نے نبھائی ہے اور جو دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ ششی کپور کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی امام وحیدہ رمان ان کی جان لینا چاہتی ہیں وہ فلم ہے نمک حلال ہمارے ساتھیوں نے بتایا واہ کیا بات ہے اور ایک سوال اور تھا کہ فلم گھرانا میں بھڑکانے کا کام کون کرتی ہیں شبہ کھوٹے یہ کام کرتی ہیں جو راجند رومار کی بہن ہے اب ایک سندیش ہمیں نظر آیا ہے لکھا ہے کہ بھڑکانے کا کام کئی لوگ کرتے ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں پر بھائی ہم تو ان سے یہی کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کے خلاف کرنے میں کیا مزہ آتا ہے مزہ تو سب کو جوڑ کے رکھنے میں جیسے کوئی کسی کے لیے کچھ غلط بول رہا ہے مگر ہم اس سے کہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی بات کر رہا تھا تو اس کا نظریہ ہی بدل جائے گا اور پھر وہ بھی اس کی تعریف کرے گا ویسے بھی بھڑکانے سے کیا ملتا ہے سامنے والے کو اور دکھی کرنا صحیح بات ہے لیکن یہ سمجھتا انسان بہت دیر سے ہے اور تب تک بہت دیر بھی ہو جاتی ہے اب اگلا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں اس گانے کو سنیے اور بتائیے کون سی فلم ہے اور یہ گانا کون کلاکار کس کلاکار کو گاتے ہوئے فلم آیا گیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رادہ اور سورج کے رشتے پر گوپال کے شک کی آگ کو ان کا ایک شبچن تک اور بھڑکاتا ہے فلم کے نام میں چار شبد ہیں اور آخری شبد ہے سنم آخری شبد ہے سنم ہم تو بتائیے کہ کون بھڑکار آیا ہے انہیں اور اس گانے کو سنیے اور بتائیے کہ کس فلم کا گانا ہے اور کس کلاکار پر فلم آیا گیا ہے گاؤ میرے من چاہے سرج چم تیرے چاہے لگا ہو گرہن گاؤ میرے من چاہے سرج چم تیرے چاہے لگا ہو گرہن گاؤ میرے من جو بھی ملے یہاں جتنا ملے اسی میں خوش ہو لے پورا نہیں ہوں تک کسی کا یہاں ہر سپن گاؤ میرے من چاہے سرج چم تیرے چاہے لگا ہو گرہن گاؤ میرے من موسیقی 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 بجھے کوئی آشا کا دیا تو پھر سے جلالے دکھوں سے تو ہار نہ راہی کیے جا جتنگو جاؤ میرے من چاہے سرج چمکر چاہے لگا ہو گرہن جاؤ میرے من رو کر چل چاہے ہس کے تُو چل چل نہ تجھے ہو گا رو کر چل چاہے ہس کے تُو چل چل نہ تجھے ہو گا رو کریں گے نہ تیرے لیے یہ سمائے کے چرن جاؤ میرے من چاہے سرج چمکر چاہے لگا ہو گرہن گاؤ میرے من ساتھیوں کے جواب آ گئے اپنے پرائے فلم کا یہ گانا یہ سوداس کی آواز میں اور یہ سوداس کے ساتھ آشا بھسلی کی آواز شبانہ آزمی اور امول پالے کر پر امول پالے کر گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بجا بھی رہے ہیں اور جو دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا وہ ہے فلم ہم تمہارے ہیں سنم ہمارے ساتھیوں نے جواب بھیج دیا چلیے اب ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ کلاکاروں کے نام بھی آتکے ہیں جیسے ایک ساتھی نے لکھایا کہ کنائیہ لال اس طرح کے رول کرنے میں بہت وہ تھے اور ان سے گھرنا ہونے لگتی تھی اتنی کانا فوسی کرتے تھے لالیتا پاوار کا نام بھی لکھا ہے اب آج کے اس کارکرم کو یہی پر ویرام دے رہے ہیں سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن ویوید بھار دی